شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شہبی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں اب یہ دور علج رہی ہے یا سلج رہی ہے اسی علجاؤ سلجاؤ کے لیے آج ہم جہلم میں آئے ہیں اور آج میں مہزبان نہیں ہوں آج میں مہمان ہوں اور مہمان ہوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جزاکر اللہ خیرہ ویلکم جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی اچھا میں سب سے پہلے تو لائٹر ٹوانے پوچھوں گا آپ کے علاوہ جہلم میں کون کون سی چیزیں مشہور ہیں دریائی جہلم دریائی جہلم اور وہ فوکس سٹوریز بھی ساتھ یا صرف دریائی جہلم چلے وہ بھی جن کا انٹرسٹ ہے ان کیلئے وہ بھی بلکل صحیح ہے سکولنگ آپ کی ساری یہاں پہ تھی جہلم میں ہی آپ کا برادر سارا یہاں پہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یونیورسٹی لیول کے لیے تو پھر شیئر چھوڑنا پڑتا ہے کہاں پہ تشریف لے گئے آپ میں نے انجینئی یونیورسٹی ٹیکسلا سے ٹیکسلا سے ٹیکسلا تو وہ پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ تو ہریٹیج اور کلچر اور سارا کچھ تو وہاں پہ ٹریول کیا دیکھا ہاری دیکھی ہے بس صرف میں بیوزیوم نہیں دیکھ سکا باقی ساری جیزیں دیکھی چار پانچ سال آپ تسی رہے ہوتے ہیں بس وہ اس لیے کہ میں نے کہا آج کل آج کل کرتے ہوئے نکل گئے پانچ کے پانچ سال نکل گئے اور اس کے بعد جو بیس ان اسلام آباد اور وہاں پہ جوب بھی ساری اسلام آباد میں سارا وہاں پہ ہی کیا اس میں اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو چل رہا ہے coming to the point یہ سلسلہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے چائلڈھوٹ سے چل رہا ہے دیکھیں مجھے بچپن سے کتابیں پڑھنے کا تو شوق تھا انجینئرنگ اس کے بغیر ہو نہیں انجینئیورسٹی میں بھی میں پیللل میں ساری اسلامی بکس پڑھتا تھا یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو اوفیشلی یعنی ایک پلیٹ فارم بنا کے شروع کیا ہے وہ 2008 کے اندر شروع کیا تھا اکتوبر کے اندر اور پروپر جو قرآن کلاسیز ہیں وہ اکتوبر 2010 میں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی تھی اور اس وقت ابھی یوٹیوب کو اتنا بھوم نہیں تھا وہ کسی دوست نے ایک چینل بنا دیا یوٹیوب کے اوپر بھوم جو ہے وہ 2014-15 میں آنا شروع ہوا جب پھر اوفیشل چینل بھی ایک بھائی نے بنایا اور اس طریقے سے سارے معاملات آگے چل پڑے اور یہ پیللل میں میری جوب کے دوران تھا میں ویکنڈ کے اوپر یہاں آتا تھا دو دن ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی اور فیملی میری ادھر بی بچے ادھر ادھر میں بیچلر ہوتا تھا تو میں پوری تیاری کرتا تھا اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ ایک لیکچر ریکارڈ کرواتا تھا اور اس طریقے سے آپ سمجھ لیں آٹھ نو سال پیللل میں سلسلہ چلتا تھا پھر 2017 میں جا کے ریٹائرمنٹ والا سلسلہ سٹارٹ ہوا اچھا ویسے تو یہ عجیب سی بات ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ریلیجیس بیکراؤنڈ آپ کے فیملی کا ریلیجیس بیکراؤنڈ تھا کیونکہ ریلیجیس بیکراؤنڈ تو ہونے ہی چاہیے ہر کسی کا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ ریلیجیس ہے یا نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ زیادہ فیملی والی صاحب والدہ جی ارثوڈاکس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں بلکل ہاں جو کنزرویٹیو ریلیجیس فیملی ہوتی ہے وہ ہی تھی یعنی نارمل نہیں تھے ہم اب نارمل تھے سپر نارمل کہا لے جی اب نارمل تو ایک اور ورڈ ہے تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں سکول لیول سے ہی دعوت اسلامی جو یہ الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے ان کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوگی تھی اپنی کالیج لائف میں بھی یونیسٹی کی لائف میں بھی تو ایک سمجھ لیں جس کو ایک پریکٹسنگ مسلمان کہتے ہیں نا جی 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 تو وہ تھے یعنی بالی ہونے کی ایڈ سے پہلے سے ہی نمازیں سٹارٹ کرتی تھی وہ شروع سے ہی تھا وہ گھر کا ایک محول اس طرح کا تھا کہ سب لوگ دعوی بھی شروع سے ہی رکھی ہوئی ہے ارے اچھا کبھی ایسا نہیں ہوگا داڑی کاٹی ہو ضرورت ہی نہیں پڑی وہ جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں وہ ایک پورت تھا وہ ٹیک آف پہلے سے ہی تھا اور گرومنگ ساری پہلے سے ہو رہی تھی ساتھ ساتھ اس میں میکینیکل انجینرنگ اور اس کے بعد یہ کیا کوئی میکینیکل انجینرنگ تو میری دگری ہے بلکل ہے اور میرا شوق تھا یعنی میکینیکل انجینرنگ میں آنرز کے ساتھ میں نے کیو یہ الحمدللہ اور ٹاپ ٹین پوزیشنز میں میری ہمیشہ پوزیشن رہی ہے الحمدللہ تو یہ میرا شوق تھا باقی دین تو ہر شخص کی ضرور ہے ضرور مجھے اس تعلیم نے فائدہ بھی دیا میکینیکل انجینرنگ تو سپیسیفکلی آپ سمجھ لیں ایک بندے کا ذہن کھول دیتی ہے آپ کو ایک انیلیسیس کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ملی جاتی ہے اور چیزوں کو ایک ڈیفرنڈ انداز ہے دیکھنا اور پھر یونیورسٹی میں ہوسٹل کے محول میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جہاں ایک ہوسٹل کے اندر مختلف مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ ایک کوئے کے منڈک نہیں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہوسٹل لائف کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھے لئے گرومنگ ہوئی ہے اچھا ایک تو اوبزرویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں ایک جو یونیورسٹی کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا اوبیسلی اسادزہ ہوتے ہیں سب لوگ ہوتے ہیں اور پھر ایک آپ پہ تھوڑ اسی ایڈریکشن آتی ہے کہ استاد کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ کن کن استادوں کو آپ نے پڑھا اور کن کن کو آپ نے فالو کیا یونیورسٹی میں اوبیسلی ڈگری کے لئے آپ کو استاد تو چاہیے ہے وہ جتنی بھی آپ میڈیکل کا کر لیں یا انجینئرنگ کا کر لیں آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں جب تک آپ کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوگا جی سمجھانے والے ہیں اللہ کے شکر دیکھیں ہاں اس میں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں جہاں تک یہ ڈگری والا معاملہ ہے یہ تو جب سے یہ انگریزوں کے زیر سایہ مدارس بنے تو یہ ڈگریوں گا اس طرح شروع ہوا پہلے تعلیم اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی ٹیچر کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے تھے پوری پوری زندگیاں لگاتے تھے اور ایک ہی ٹیچر سے مختلف چیزیں جو اس کی فیلڈ تھی وہ سیکھتے تھے پھر اگلے ٹیچر کی طرف چلے جاتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ مارڈ چینج ہو گیا جس طرح صحابہ اکرام کا جو سورس آف لرننگ تھا وہ نبیل اسلام کو دیکھ کر تھا تابعین کا صحابہ اکرام کو دیکھ کے تھا اور ان سے نبیل اسلام کی باتیں کریم کر کے تھا ان کے پاس ریٹن فارم میں نبیل اسلام کی احادیث نہیں تھی یہ تو آکے تیسری صدیجری میں لکھی گئی ہیں آج ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ ہے یہ وہ ریکارڈ ہے جس سے وہ لوگ استفادہ نہیں کر سکے تو ایک ڈیفرنڈ موڈ اب اس سے بھی اگلی ویلیو ایڈیشن ہوگی ہے ویڈیوز کی شکل میں تو جہاں تک اس محول کا تعلق ہے جو دینی اعتبار سے تو میں بچپن ہی سے یعنی علماء کی تقریر سننا ان کے پاس بیٹھنا ان سے سوالات کرنا اور اس کے بعد یعنی ایک جنون کی ہاتھ تک اور جب مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے علماء کی طرف ریفر کرتے تھے اور اس کے بعد جب ان سے بھی بات بڑھ جاتی تھی تو وہ پھر بڑے علماء کی کتابوں کا بتاتے تھے تو میں نے الحمدللہ جب 2001 میں انجین یویسٹی سے فارغ ہوں تو میں نے بخاری اور مسلم پوری مکمل شرعہ کے ساتھ پڑھی پڑھی ہاں جی اب دو طریقے تھے ایک تو یہ تھا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کے فیصلہ بات جا کے علام صول رزوی صاحب سے وہ بخاری خود پڑھتا دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے محنت کر کے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پلس پوری شرعہ لکھی کروس ایفرینسز لکھے میں اس کو پڑھتا جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ریٹن فارم میں اسی طریقے سے صحیح مسلم غلام صول سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بیرلوی عالم دین تھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیت ہوئی ہے انہوں نے جدید جو احکام و مسائل ہیں اس کے اوپر بھی کافی تفصیل کے ساتھ لکھا تو میں نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھا پھر بھی کچھ چیزیں تھیں پھر میں ان سے ملا اس طریقے سے لیکن پراپر وہ جو مدرسہ سسٹم ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ طرح نے اس سے محفوظ رکھا ہے اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر میں بریلویوں کی ڈگری لیتا تو دیوبندیوں نے کہنا تھا یہ تو گمراہوں کے پاس پڑھ گیا ہے اور اگر میں دیوبندیوں کی ڈگری لیتا تو بریلیوں نے کہنا تھا یہ گمراہوں کے پاس پڑھ گیا ہے پھر پس دینا تھا جی پس دینا تھا اور ڈگری یا مدرسے کی آؤٹپوٹ مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار احمد دیداد ڈاکٹر زاکر نائک یا انجینئر محمد علی مرزا ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ پھر ایک کنزرویٹیو سوچ آپ کو دیتے ہیں الحمدللہ میں اس کو آسان الفاظ میں بریف کر دیتا ہوں چونکہ یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے کہ ہماری مثال اس شخص کسی ہے جو عام مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے جنگ ہے بلکہ بس اب میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے آپ جائیں گھر میں میرے بھائی خود قرآن پڑھیں اگر اس میں وہ لکھا وہ ہے تو میری بات درست ہے اور اگر نہیں لکھا وہا تو آپ مجھے پکڑ لیں اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ کہ نہیں جب تک آپ ڈگری لائیں گے میں جو اپنے گھر میں رکھا ہے قرآن ہے یہ بھی نہیں مانوں گا تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے ڈگری کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور بخاری میں تو یہاں تک آیا پہچا دو میری طرف سے خاتم میں ایک آیت ہی آتی ہو پہچا دو اچھا نبی الاسلام نے کسی ڈگری کی بات نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا مثلاً آج ہمارے پاس جو بڑے علماء ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب ان لوگوں سے اگر آپ سائنس کے اوپر بات کریں تو قرآن میں تو ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنس سے متعلق ہیں تو وہ آپ کو خود ریفر کریں گے کہ بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے اب میں اس کے لیے کسی جیلوجسٹ کے پاس جاتا ہوں کسی اسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے کے پاس جاتا ہوں تو اس کی بنیاد میں مفتی کو جائل نہیں کہہ رہا اگرچہ اسے نہیں پتا اس کا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز اسے نہیں پتا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاہ دوں قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے وہ ہے فکر آخرت نصیت ایس فار ایس نصیت اس کنسرن یہ ہر انسان کے لیے کتاب کافی ہے ہر انسان کے لیے قرآن نے کہا ہے پوری انسانیت کے لیے ادایت ہے اچھا صاحب اکرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے صرف سن سن کے اپنی زبان میں انہوں نے اس قرآن کے ذریعے دنیا لیکن وہ صحبت صحبت وہ تھی آج بھی وہ صحبت امیلے بل ہے کہ نبیل اسلام دنیا سے چلے گے آپ نے حجد الودا کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں قرآن اور میری سنت اور غدیرِ خم پر فرمایا قرآن اور اہل البعید قرآن کی آپ نے پیروی کرنی ہے اہل البعید کے ساتھ اس نے سلوک کرنی ہے آج بھی الحمدللہ ہمیں نبیل اسلام کی صحبت اویلیبل ہے آپ کا وسیع قرآن ہے سنت ہے تو صحبت آج بھی بھیلے والے الحمدللہ لیکن اگر ہم اس صحبت کو کسی شخصیت سے منصوب کر دیں گے نا آج کی تو وہ ایک فرقے کی شخصیت تو ضرور ہوگی دوسرا فرقہ تو اسے گمراہ سمجھے گا یعنی اس ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی پبلک دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو بھی کہتی ہے تو گمراہ ہے یعنی جاہل سے بھی آگے کی ڈگری دیتے ہیں اور ادھر دیوبندیوں کی پبلک بریلویوں کے بڑے عالم کو کہتی ہے جاہل اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ دیوبندیوں سے ریفرینڈم کرائیں کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ بتا دیں گے آپ کو اور آپ بریلویوں سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آم کھانے چاہیے پیڑ نہیں گرنے چاہیے اور ہمیں دلائل کے اوپر اپنے مہمنات کو لے کرنے کیا پیڑ کا آمد جب ویکلند دیا کرو کوئی نہیں خیرت بڑی جی کہ لے کرو وہ آپ مجھے بتائیے جس طرح سے آپ نے کہا سود کے حوالے سے بات کی سود کی دیفنیشن جب کرتے ہیں تو کوئی عالم کس عورتہ سے کرتے ہیں کس عورتہ سے کرتے ہیں کوئی سود کو کہتے ہیں تو وہ ایک تھوڑے سے جب آپ نے سود قرآنی آئے نہیں سود کے اوپر اس کی دیفنیشن کیونکہ اگر آپ غامدی صاحب کو کہتے ہیں تو وہ اس کو سود جو گاڑی کی لون لیتے ہیں یا گھر کا لون وہ دیفرنٹ اس لیے غامدی صاحب کو میں نے بہت زیادہ سنے سود کی دیفنیشن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بدکاری کی دیفنیشن شراب نوشی کی دیفنیشن میں کوئی فرق ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن میں اختلاف ہے سود کے اوپر سب کے سب متفق ہے سود کی بیسک دیفنیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ پیسہ ونس کمورڈرڈی انوال ہو تو وہ سود نہیں ہوتی اسی کی بنیاد پہ تو پوری اسلامی بینکنگ چل رہی ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر جو سارے کے ساری سیٹیفکیشن ہوئی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے اگر اور دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب اور مسلسل کے فتح اور جو جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کی آپس میں یعنی علمی اختلاف ہے اپنے اقائد کا لیکن اس دیفنیشن کے پر تو مطلب ہے اس پہ لائزان ہے اس پہ لائزان ہے اکرت ہے وہ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئیتے ہیں بریلویوں میں بلٹ اپ ہونے کا آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیوبند اور ایل ایدیس کی شنات خود بخود اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں یہ یہ خامی ہے لیکن میں نے اس پہ اقتفاہ نہیں کیا میں نے نہ صرف دیوبند کو پڑھا ہے بلکہ دیوبندیت کو پریکٹس کیا ہے یعنی میرے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہیں بریلویت سے دیوبندیت پھر ایل ایدیس ایل ایدیس پہ آکے میں نے بریک لگائی کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد اب مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کے ذاتی انٹرپٹیشنز ہیں لوگوں کی لیکن ایل ایدیس پہ مجھے کچھ ایسی خامیہ نظر آئیں جس کی وجہ سے میں نے think out of box کیا اور ایل تشیعوں کو ایسے مکتبہ فکر میں نے study کیا پلس میں نے ان کے علماء کے پاس بیٹھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ اصل جو بڑی دراد ہے وہ تو سننی شیعہ ہے باقی تو آف شیوٹس ہیں سارے تو وہ الحمدلہ مجھے clear ہوا کہ دونوں end پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ دراد بڑی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے فل کر دی ہے میں نے تو دیکھیں عام آدمی کو بتا دی ہے کہ سننی کہاں تک درست ہیں اور شیعہ کہاں سے غلطی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک شیعہ درست ہیں وہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو آپ ڈسکس کریں یہ وہ سارے چیزیں جو آپ نے اپنے جو ریسرچ پیپرز ہیں سارے اس میں بھی لکھی اپنی ویڈیوز میں بھی ریکارڈ کروائی اور بقاعدہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارا پلیٹ فارم مخالف سے جا کے کوئی بات پوچھیں اور وہ دکھائیں لکھی کہاں ہوئی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنن سے باہر ہے ہمارے بزرگ بتا کے گئے ہیں تو اس کے لئے تو ہم نے یہ شیعر لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی خدا دو نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ایک کتاب دیفنیشن کرتی ہے دین کی خدا کی پیغمبر کی اور ایک آپ کے فرقے کا بزرگ بتاتا ہے اگر وہ کوئنسائیڈ کر جائیں تو آپ مان لیں حضرت عیسی بن مریم جو خود یہودیوں نسل تھے انہیں بنی اسرائیل نے یہودیوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اپنے علماء کی وجہ سے حالانکہ نبی الاسلام کے کیس میں تو چلے ایک بہانہ تھا کہ بنو اسماعیل سے آگئے ہیں حضرت عیسی بن مریم تو آئے بنی اسرائیل سے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ انکار کرنے والے کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے کوئی ہندو نہیں تھے کوئی بودھسٹ نہیں تھے وہ ان کے ہم مذہب تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے علماء تھے ہمارے نبی الاسلام کے ساتھ بھی تو علماء یہود نے یہ کیا انہوں نے سارا یہ ہنگامہ جو مدینہ شریف میں کھڑا ہوا ہے یہ کسی کرکیٹر نے یا سکواش کے پلیر نے تو نہیں کیا علماء یہود نے کیا جو خدا کی کتاب کے وارث سمجھتے تھے اور کچھ عرصہ پہلے تک تو سورہ البکرہ میں آیا کہ جب تک نبی آئے نہیں تھے یہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں وسیلے سے مراد یہ کہ وہ آئیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں پر غلوہ پائیں اور جب نبی الاسلام تشریف لائے تو وہ ان کے مخالف ہو گئے جادوگر کہنا شروع کرتے ہیں ہاں بلکل ایسے اچھے جادوگر کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اس کو کہیں اس آتھ ان کو کہا کہ آواز دھیمی رکھنا ذرا احتیاط سے نرمی سے گفتو کرنا تو وہ سلسلہ وہ آپ کے پاس تھوڑا سچو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جو تسی نہیں کوئی نہیں ہے تسی تھوڑا جا آگے نکل گا نہیں میرے نال نہیں کہا رہے پر تسی نہیں میں کس سے میں نکل گا دیکھیں اب یہ دو چیزوں کوئی اپنے مکس نہیں کرنا دیکھیں دو چیزیں ایک ہے کہ گفتگو کرنا ایک ہے پوسٹ کا تقاضہ لیکچر کا تقاضہ آپ مجھے بتائیں شاید افریدی صاحب جو کچھ آپ کو کرکٹ کے میدان میں نظر آتے ہیں کیا اپنی بیوی سے چاہے اسی سٹائل میں مانگتے ہیں آواز اے کر کے نہیں دونوں جگہ کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے جو میمبر کی ریکوائرمنٹ ہے ہاں جی میں میمبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہی ہے اچھا اب آگے مجھ سے گفتگو یا پرسنل میٹنگ میں تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تقریر دیمی آواز میں کرنی ہے وہ کہا کہ جب آپ نے ملنا ہے تو اس لیے اور یہ تو ایک چیز ہے دوسرا ہے اس کا ایسپیکٹ جو علماء سے اوورلوک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دین دین مصوی ہے یا دین ابراہیمی ہے تو مسلمان آپ کو بتائیں کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں تو ہمارے لئے تو ابراہیم نے اسلام کی سنت جو ہے نا وہ بہترین نمون ہے نا قرآن میں وحد شخصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ جن کے بارے میں سورہ ممتہینہ میں آیا ہے کہ اے نبی ان کی زندگی میں آپ کے لئے بہترین نمون ہے ہمیں کہا گیا سورة العذاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ یسوطن حزنہ اور ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے لئے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمون ہے اچھا اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا سٹائل کیا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا سورة الانبیاء میں اور بڑے بت کے کندے پر کلہڑا رکھا اور لوگوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو اچھا انہوں نے کہا تم میں تو پتا ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی تمہارے سارے بابیں گمراہ تھے تو انجینئر صاحب ابراہیمی ہے موسوی نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی یہ میں نے آپ کو علمی جواب دیتا ہے علماء کو بھی پڑا چال جائے گا علم کس چیز کا نام ہے ہم ابراہیمی ہیں جی اگر کسی نے موسوی بننا ہے اس اعتبار سے تو ضرور بنیں ہم ابراہیمی ہیں نہیں لیکن وہ جو جو الفاظ ہوتے ہیں مجی ٹوکناتے پھکی جائے ایک ایک بات ڈسکس کریں آپ اس طرح کی چیزوں پر اگر ڈسکیشن کریں آپ ایک ایک بات کو ڈسکس کریں یہ اوور آل یہ ہے اسی کے امبریلہ کے اندر آئے ایک ایک الگ الگ نہیں ہے اسی امبریلہ میں قرآن یہ کہتا ہے یہ اسے بعد پہ دیکھ میرا اگلا سویسن بھی ہوگا قرآن کہتا ہے آپ نے ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی ہماری ویڈیوز میں کہیں ولگر لینگویج نہیں ہوتی رہا آپ نے پنجابی کی کوئی مثال دینا یا کوئی محاورہ استعمال کرنا یہ قرآن کی سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پر بھی اتراز یہ ہوا تھا اتنی بڑی کتاب اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں مکڑی کی مکھی کی قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کسی ہے تو کافروں نے اتراز کیا کہ اتنی بڑی ہستی مکھی کی مثالیں دے رہے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی اس بات سے آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال یا اس سے کسی حقیر چیز کی بیان کرے کیوں اس کا مقصد بات سمجھانا ہے اچھا سپیکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ محاورے بھی بیان کر سکے وہ اچھی مثالیں بھی دے سکے وہ حکمت کی بات بھی کر سکے یہ ساری چیزوں کو جمع کرے تاکہ اس کے آرڈینس میں جدنے قسم کے لوگ ہیں وہ اس میں سے حصہ حاصل کریں قرآن میں ہے نا حکمت سے بلانا ہے اچھے بات سے بلانا ہے اور مجادلہ بھی کرنا ہے ڈیبیٹ ڈیبیٹ بھائی پھر غامدی کے سٹائل میں نہیں ہوتی ہے ڈیبیٹ سے گلت سے نہیں ہوتی ہے ڈیبیٹ پھر اسی سٹائل میں ہوتی ہے منجی ٹھوکنے کے سٹائل میں آچھا منجی ٹھوکنے کے سٹائل کی جو بات ہے یہ یعنی پنجابی میں محورہ بولا جاتا ہے یہ کوئی ولگر لینگویج نہیں ہے اگر کسی کو یہ چیز پسند نہیں ہو دوسری چیز لے لیں مثلا آپ کو بتاؤں قرآن میں بھی ہر بندے کے ٹیسٹ کی چیز نہیں ہے کسی کے لیے کوئی ٹیسٹ کی چیز ہے کسی کے لیے آپ کچھ لوگ سنیں گے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہم نے کسی نبی کا کوئی واقعہ سنائے اچھا اب ان کے لیے اگر آپ اس کو کو کوئی قرآن میں سخت آیاد بتائیں وہ کہے گا نہیں جی آپ کوئی رحمت کی آیاد ڈسکس کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیاد غلط ہیں وہ ان کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بخاری مسلم حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ لائے گیا اور لوگوں نے سفارش کی نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا آپ کا چیرہ انور سرخ ہو گیا آپ نے مسجد میں ممبر لگایا اور کہا کہ تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے تھے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اچھا اب نبی علیہ السلام کو اگر آپ اس غصے کی حالت میں دیکھیں نبی علیہ السلام جب غصے میں آتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ کا چیرہ ہو جاتا تھا سرخ اور یہاں ایک نس تھی جو باہر نکلا آتی اگر میں آپ کی ویڈیو وہی وائرل کر دوں آج کی ڈیٹ میں تو کیا میں آپ کی پوری صیرت کا کریکٹر لوگوں کو بتا رہا ہوں گا یا میں میدانِ عہد سے نبی علیہ السلام کی ایک تلوار پکڑے وے اور زرہ پہنے وے ویڈیو آرم کر دوں تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی جنگ جو ہے میں ہم کو بتاؤں گے بھنی یہ وائز بھی ہیں وہ کہے گا نہیں ہم نے تو دیکھے اسی شکل میں تو انجینئر صاحب میں قرآن کی تفسیر پر بھی بات کرتا ہوں میری تفسیر ریکارڈ ہے الحمدللہ بڑے بڑے وائزین دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بہت کم لوگوں نے ریکارڈ کروائی ہے 344 لیکچرز میں کرائی اب میری 162 مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ اچھا میں تمام کرنٹ افیرز پر بولتا ہوں اس کے بعد سائنٹیفک جتنے ایشیوز ہیں ایتھیس کے کوئسٹن جن پر علماء کو وہ سوال بھی سمجھ نہیں آتے جواب تو دور کی بات میں ان کو بھی اٹریس کرتا ہوں ہر فیلڈ میں بولتا ہوں تو جسے جو چیز انٹرسٹ کی لگتی ہے وہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے میں صرف دوسرے کوئی سے میں نے بتایا تھا پوچھا تھا کہ وہ اس طرف آنگا وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنے ریسرچ کی سارا کچھ کیا ریسرچ پیپرس پر بھی اہماتے ہیں لیکن ریسرچ سارا کچھ کیا کچھ جب آپ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیبیٹ کا جو کیٹیکری ہے جن لوگ آپ کو بہت اوپر کے لیول پہ ہونا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ اُلڈ جاتے ہیں مجھے کہنا چاہیے کہ یوٹیوب کے جو باقی اس لیول کے اثرات ہیں اس میں آپ آپ کے ریسرچ اوپر جانی چاہیے میری ریسرچ اوپر ہے آپ کے ریسرچ جامعہ تک جانی چاہیے آپ کے ریسرچ باقی جگہوں تک پہنچنی چاہیے جی پہنچ ہی نہیں اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں لیکن وہ ان لوگوں میں رہ کے آپ جنب پھر جی میں آپ کو سوال آگے میں اس کو جواب ریبرٹل کرتا ہوں سے جامعہ ازر میں مدینہ یویسٹی میں ام القرآن یویسٹی میں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگنیاں لے کے یہاں کے علم حاصل کرتے ہیں ماری ویڈیوز کی برکت سے اب آپ آجیں اوپر لیول یہی بات تو اللہ کو بھی کی تھی نا کافر ہونے کہ اللہ تو اتنا اوپر ہے تو کیوں مکھی مچھر کی مثالیں بیان کرتا ہے یہ کیوں بات کی یہ اس لیے بات کی کہ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کا یہ لیول لیکے وہ مکھی کی بات کریں بری بات چلے میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں میں کوئی ذاتی مثال دے رہا کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ مکھی کی مثال دے اتنی بڑی ہزتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کام تر چیز کی کیوں اللہ ایک گوڈ ٹیچر ہے وہ اپنا پی ایش ڈی لیول یا اس سے اوپر کا لیول نہیں دیکھ رہا وہ دیکھے گا کہ میری بات ایک ریڈی بان نے بھی سننی ہے جب میں بولتا ہوں نا منجیت تھوک دی تو ایٹی پرسنٹ مسلمانوں کو یہ لینگویج سمجھاتی ہے آپ مجھے ٹونٹی پرسنٹ کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں ان کا تو میں پہلے ہوں ان کے لیے تو میرا انجینئر ہونا اور میرا سنٹر بھی فیکٹس پر بولنا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ پبلک کے لیول پہ اتر کے مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرتا ہے نا کومن مثال یہ میری ریکوائرمنٹ ہے اب آگے علماء کا چونکہ ہمارے کمپیٹیٹر میرے بھائی کوئی کرکٹ کا پلیئر سکواش کا پلیئر تو نہیں ہوگا میرا کمپیٹیٹر وہی ہوگا جو سکوالرز ہیں اور ان مسندوں میں بیٹھے ہیں اور جب وہ مجھے قادیانی کہہ کے ونریبل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں خموش بیٹھوں گا نہیں یہ تو میری حمد ہے نا کہ میں نے ان کو جواب بھی دیا میں نے چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ ان کی کتابوں سے نکالا اور ان کا مقدمہ میں نے انہی کے اوپر اُلٹ دیا تو یہ مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابتدا کرتے ہیں میں نے دس سال تک کوئی ویڈیو ایسی ریکوارڈ نہیں کرائی جس میں میں نے یہ لکھا اور ریپلائی ٹو فلان ایون آج تک کسی عالم کی تصویر بھی تھامنیل پہ نہیں لگائی تھی یہ جب انہوں نے دوزار ستنہ ٹھارہ میں میرے پہ الزامات لگائے تو پھر میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا اس وقت تک میں دس سال میں اپنا سارا کام کر چکا تھا کر چکے تھے اچھا آڈ بھی دیکھیں آڈ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ہماس کا جو اٹیک ہوئی ہے میں نے پوری کے پوری ہسٹری بیان کی ہے کوئی عالم بیان کرے کوئی زیادہ کوئی سائل عدیم کو تھوڑا بہت بیان کر لے گا یا ایک دو بندے اور بیان کر لیں گے باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو میری یہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہو رہی کرنٹ افیر جیسے ہی کوئی آتا ہے ہر ویک میں ایک یا دو کرنٹ افیر کے پر بولتا ہوں جس کے بارے میں کسی مذہبی پرسنیلٹی کی کمپیٹنسی نہیں کہ وہ بول سکے سنت ہے آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابراہیم کی بھی سنت ہے کہ تم تمہارے سارے بزرگ گمراہ تھے اب یہ چیز کیوں نہیں علماء بتاتے ہیں علماء کو جو ایک ہی بات جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا تو بھئی موسوی بھی ہیں تو ہم ابراہیمی ہیں اگر آپ کو موسوی رنگ پسند ہے تو آپ موسوی بن جائیں ہم آپ پر بھی اتراز نہیں کرتے لیکن مجھے ابراہیمی بننے سے نہ روکو ابراہیم وہ ہے جس نے کہا کہ اببا تو بھی اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے گمراہ تھے موں پہ کا کوئی لگی رتی نہیں رکھی اچھا ریسرچ پیپر بگر ہم آتے ہیں ریسرچ پیپر کی صورتحال کیا چل رہی ہے ریسرچ پیپر نوملی جو ایک منجی ٹوکن کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ریسرچ پیپر جو ہے اور بھی ایک سائنس ہے ایک پوری ٹیکنیکل چیز ہے اس میں جس میں مختلف لوگ آتے ہیں وہ آکے اس پہ ریسرچ کو ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہنے کہیں پیپرش ہوتی ہے اس چیز کو ریسرچ پیپر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تو خود انجینئر ہیں آپ سے بہتر ریسرچ پیپر آپ کو تو بتانا نہیں چاہیے اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے نا جی میرے اوپر ہی ہو رہی ہے کیونکہ پوری دنیا کے علماء کی توپیں میرے اوپر فٹ ہیں تمام فرقوں کی ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا جس کے اوپر علماء کی توپیں فٹ ہوتی جو ایسے چیلنج کرتا کھل کے بہتر صحیح بہتر زاکر نائک سے کسی دیوبندی کو کیا تکلیف ہوگی وہ تو ہندووں سے لڑ رہے ہیں احمد دیداد کرشن سے لڑ رہے ہیں وہ تو بچاری رسک لے ہی نہیں سکتے تھے میں نے آگے ہر فرقے کو کہا کہ بھئی ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا یہ تکفیری سوٹ تھی یہ تھی یہ 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 اس کا انڈ ریزرٹ یہ ہوا ہے اب ہم نے یوں آگے چلنا ہے اب یہ جب میں نے کیا تو سب کے رخ میری طرف ہوئے تو پھر میں نے ویڈیوز میری الحمدللہ عام ہیں مولا مدودی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ سکتا ہے اور میں مدودی سے بھی اگلا فرشن ہوں کہ میری باتیں صرف چھپی بھی نہیں ہیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہیں اور اتنی ویڈیوز ہیں کہ میری غلطی نکالنا بڑا آسان ہے جو بندہ زیادہ بولتا ہے غلطی کے چانسی زیادہ ہے لے کے آئیں کوئی ایسی چیز جو بیسک اسلامی قائد سے ٹکراتی ہو قرآن و سنن سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی ہے میں اگلا سورج طور نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ توبہ ریکارڈ کرواؤں گا اب جو آپ نے ریسرچ پیپرز کی بات کی ہے وہ ریسرچ پیپرز میں نے چند کرٹیکل ٹاپکس کی اوپر ریٹن میں ان لوگوں کے لیے جن بیچاروں کی اپروچ نہیں تھی یوٹیوب تک سوشل میڈیا تک خصوصاً جو فی میلز ہیں یا بڑے لوگ ہیں اب تو خیر سب نے موبائل اٹھا لیے میں نے تو ریسرچ پیپر لکھے تھے آج سے دا سال پہلے تاکہ وہ لوگ بھی کم از کم ریٹن میں ان کے سامنے چیزیں آ جائیں اور آج کے لوگ کے سامنے وہ نوٹس آ جائیں کہ وہ ایک ایک چیز کو خود کروس ریفرنس چیک کر لیں لیکن ویجل فارم میں بھی ہے ویجل فارم میں بھی ہے اچھا اب یہ کہا کہ اس میں باقی علماء سے ویٹ کروانا جی علماء سے ویٹ ہو چکے ہیں ان کے پاس جا چکے ہیں جا چکے ہیں میں نے ان کو بھیجے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ہائیلائٹ کرنی ہے تو آپ ہائیلائٹ کریں اور پھر میں نے اس میں اس طرح کی ریسرچ نہیں کیا جساں سینٹیفیک ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ کوئی نئی تھیوری پیش کرتے ہیں میں نے انہی کتابوں سے عربی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس دے کے ایک منیجبل فارم میں چیز پیش کی ہے اب اس کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ کرے لیکن کوئی نہیں کرے گا اس کی وجہ ہے کہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرے سچ پر صرف دو دو صفوں کے ہیں ایک بتیس صفوں کا ہے جو کربلا کے پاس منظر پہ ہے اور ایک توحید کے اوپر ہے وہ آٹھ صفوں کے اوپر ہے اور وہ بھی چار ورکے بنتے ہیں آٹھ صف ہیں لمبے میں نہیں لکھتا آیات لکھتا ہوں حدیث لکھتا ہوں دو تین لینوں میں اس کا ریزرچ جو اس میں سے نکلتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے ویڈیوز بچکے لوگ کاؤنٹر کوئسے زیادہ کرتے ہیں اس میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا یہ کرنڈ ایفیرز پہ آ جائیں کیونکہ رنڈ ایفیرز میں بیسکلی یہ بھی تو ایک دین کا حصہ ہی میں کہوں گا اس میں کیونکہ انٹرنیشنل ایفیرز دین یہ بھی تو سب کچھ سکھا رہا ہے صرف نماز پڑھنا تو نہیں سکھا رہا حماس اور اسرائیل آج کے تناظر میں آج اس وقت ابھی جنگ جاری ہے سیچویشن آٹ ہے باقی لوگ بھی ایڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی آپ دیکھیں حماس نے یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اگر آپ اسے ایبسولوٹلی دیکھیں سیاکو سباک سے اٹھا گئے تو یہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن اس کے بیچھے چونکہ ایک پس منظر ہے ہیسٹریہ پوری ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اتنا دھکیل دیں گے کہ انہیں موت نظر آ رہی ہے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ریائٹت کر رہی ہے عزت کی موت کیوں نہ مرے اس لیے انہیں ریٹیویٹ اس طریقے سے کرنا پڑا اب نیچرل اس کا ریزلٹ وہی نکلا کہ آج امریکہ بھی یورپ بھی انڈیا بھی سب اسرائیل کے بیچھے کھڑے ہیں اور مسلمان ملکوں میں سے کسی کی بھی جورت نہیں ظاہر ہے کہ جی کون یعنی طاقتور کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام ہے صرف ایک ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا ہے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہے ان کے مطابق حماس نے جو بھی ایکٹ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا حیران کن بات یہ کہ حماس جو ہے سنی اہل حدیث وحابی تنظیم ہے اور ایران شیعہ ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کیا عزباللہ انہوں نے سپورٹ کیا عزباللہ تو ساتھ میں شامل بھی ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیت جو ہے نا وہ شیطان گیتے اس طریقے سے آئی جائک ہو چکی ہے کہ ان کے اندر ایک خلافت یا پولٹیکل سسٹم آف اسلام اس کی تردب ختم ہو چکی ہے جو ڈاٹر سرار صاحب نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ سنیوں کو بے شک بری لگے یہ بات میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر ایک کمزوری ہے جو شیعہ کے اندر نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری بھی مورل سپورٹ ہے باقی رہ گیا جو جہاد اور قتال والا معاملہ ہے میرے خیال ہے کوئی بھی انجیو یہاں سے مجاہدین بھرتی نہ کریں اگر یہ کرنے کا کام ہے تو ہماری فوج کا کام ہے اگر انہیں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسورسز ان کے پاس ہیں آج کل کی جنگیں تلواروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی لیٹسٹ اسلے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں یہ جذباتی جملے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دروشی پڑھ کے تو کامیاب ہو جائیں گے یا ذکر کر کے یہ بالکل نانسنس بات ہے اور میں آپ کی کیمرے کی وساطت سے آپ کی عوام تک ایک اور بات بھی پوچھا ہوں ایک مت مشہور کی ہے انہوں نے مسلمانوں کے پاس اصلہ کام تھا مسلمانوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا صحابہ اکرام نے ایمان کی برکت سے یہ بھی غلط بیانی کی گئی ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلیں اور سامنے سے بندہ جو ہے کلاشن کوف لے کے آئے تو خالد ابن ولید کو تو اس نے نزدیک بھی لگنے دینا تھا اصلہ برابر کئی ہوتا تھا ادھر بھی ایک تلوار ادھر بھی ایک تلوار یہ ہو سکتا ہے تعداد کم زیادہ آج اگر ایک ہزار خالد ابن ولید یہاں سے نکلیں اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نکلیں صرف کلاشن کوف لے کے تو کیا کرے گا لہٰذا یہ جذباتی جملے بولنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب تک آپ اپنی پاور کو اس طریقے سے نہیں ریٹین کرتے یا ایکوائر کرتے اس طریقے سے ٹکرا جانا ایک بڑی طاقت کے ساتھ راہ فلسطینوں کا کرنا ان کے پاس تو موت تھی انہوں نے کہا اس طریقے سے بھی مرنا ہے اس طریقے سے بھی مرنا ہے تو ہم اس طریقے سے کیوں نہ مریں وہ ان کا رائٹ تھا لیکن باقی لوگوں کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ کاش ہم اتنے سٹرانگ ہوتے کہ آج ہماری دنیا میں آواز ہوتی ہم ایک دھمکی لگاتے اور معاملات سیٹل ہو جاتے لیکن مجھے نہیں نظر آرہا کہ اس طرح ہے تو کیا ہم فائنل کرو سیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی نہیں ابھی وہ ٹائم نہیں آیا دیکھیں جب تک اس میں سے کچھ نکلتا نہیں این ممکن ہے کہ ابھی تو ویسے جو نیتن یاہو نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں تو اب غزہ کی پٹی بھی ان سے چھینو گا اور اگر یہ مکمل طور پر ایک عفضہ ہو جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے آگے عرب دنیا میں ٹریگر کرتا ہے جیسے طرح دیکھیں سعودی عرب اگرچہ اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈھیلا پڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کسور اسرائیل کا ہے اتنا انہوں نے بیان دی ہے یعنی انہوں نے دونوں پارٹی کو کچھ رکھا ہے اس کے پیچھے ان کی کوئی اسلام سے اندردی نہیں سعودیہ کی وہ عرب سپرنگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ عربی بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنو اسرائیل ہیں ان کی آپس میں جو ٹسل ہے نا وہ والی وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے ایون مسلمان کتنا بھی سیکولر ہو جائے نا عرب کا مسلمان وہ یہودیوں کو اسرائیل کو ایکسیپٹس نہیں دے سکتا ہے پبلک لیول کے اوپر اس لیے یہ بھی عرب ملکوں کو وہ ڈر لگا رہا ہے کہ کہیں ادھر سے کوئی سپرنگ نہ اٹھے ہمارا تختہ نہ کوئی اُلٹ دے اس وقت سے وہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہے یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو اس طرف جا بھی سکتا ہے این ممکن ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے may be may not be جب ہوگا تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتا ہے وہ تو پھر ہو چکا ہوگا نہیں پھر آپ نے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا کرنا کیا دیکھیں پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت کی صورتحال کا تو اسی وقت پتا چلے گا دیکھیں غزبہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی بنی ہے ٹھیک ہے کل میں اوریس صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا کوئی پوڈکاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزبہ ہند تو آئے گا جب ایس ایون مریم آئیں گے میں نے کہا آج غوریہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے اس سے پہلے بھی آپ کرتے ہوں لیکن میں نے آپ کے موہ سے یہ بات سنی ہے تو یہ بات عوام کو بتائیں عوام تو عوام تو عوام صحیح صاحب کے جہاد کو غزبہ ہند بنائے بیٹھی تھی اس سے پہلے ازار سال پہلے محمود غزنوی کو غزبہ ہند بنائے بیٹھی بھی تھی اس کے اوپر انڈیا سے آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے غزبہ ہند کی بنیاد کے اوپر حالا انڈیا بچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں غزبہ ہند کے ساتھ وہ معاملہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے میں قطعا اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے یہ کوئیزسٹ کریں اور اپنی غریب عوام کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے ہیں چائنہ نے پوری دنیا کے تخمینیں فیل کر دی ہیں آج تک یہی تھا کہ صرف جو یورپین ملک ہیں جو تھنڈے ملک ہیں ترقی کرتے ہیں دیکھ لیں آپ کے ایشیا کے ایک ملک نے تیس سالوں میں نوے فیصد عبادی کو پاورٹی سرکہ سے اوپر لے ہیں تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ فوکس ہی اس پر جی جی اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہی حضرت عیسہ کے حالے سے بات ہی دو آپ اس سائٹ پہ جاتے ہیں یہ انٹر گلیکسی ٹریول اور پورٹلز اور سارا کچھ جو آج کل بڑا ایک صاحب نے جو آج صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے جب انہوں نے ایک جملہ کچھ بولا نا کہ میرے تخمینیں ہیں کہ قرآن و سنت نہیں ہیں تو میرا حال ہے یہ جواب کافی ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں بس اتنی بات کرتے ہیں جتنی آئی ہے جب پریٹیکلی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے may be may not be دیکھیں فیزکس میں کیمسٹری میں آپ اس قسم کے تخمینیں لگا سکتے ہیں جس طرح آئینسٹائن نے جب جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی mathematical اس نے ثابت کیا کئی چیزیں پھر پریٹیکلی بعد میں ثابت ہوئی ہیں کچھ تو ابھی بلیک ہول تو اس کے مرنے کے بھی سو سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے تو سو سال بعد پتا چل کے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس زمانے میں may be may not be اس طرح کے تخمینیں آپ دین پینا لگائے میرا اپنا موقع یہ ہے کہ اگر وہ صحیح نکلا تو ٹھیک ہے اگر غلط نکلا تو قرآن و سنت کی ایسی تعویل بیان کرنا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شروع سے ایک ریزربیشن پائی جاتی ہے جو علماء ہیں مہدسین کا مفسرین کا کہ آپ نے اپنی رائے کے ساتھ تفسیر نہیں کرنی کسی معاملے کی البتہ جب کچھ چیز ایگزیگیوٹ ہو کے سامنے آ جائے نا سینٹیفیکلی کچھ چیز ثابت ہو جائے اپنی رائے کے ساتھ تفسیر میں اپنی رائے آیڈ نہیں کرنی نہیں رائے آیڈ نہیں کرنی اگر کچھ سینٹیفیکلی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں جس طرح جب تک ہم نے الیکٹرونک میکروسکوپ نہیں منائی تھی نینٹین ایٹیز تک ہمیں ایمبریالوجی کی فیلڈ میں بہت کم معلومات تھی آج ہمارے پاس معلومات ہیں اب ہم قرآن میں جو سورت المومنون میں سورہ حج میں جو سٹیڈیز آئی ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کی آج ہم انہیں کوریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آٹھ سے اگر آپ کہیں کہ سو سال پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیات کے ترجمے میں بھی بس ہینڈلنگ ہوئی لوگوں سے سورت الالک میں اللذی خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق تو الک کا ترجمہ خون کا لو تھڑا یہ چلتا رہا ہے آج کل آپ لیٹس ترجمہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز الک کہتے ہیں معلق چیز اور وہ یوٹرس کے اندر جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہ ترجمہ آج ہم نے بدلا اگرچہ عربی لنگویسٹک میں شروع سے یہی ترجمہ تھا لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے لیکن جب تک کچھ چیز سامنے نہ آئے ایکسپینڈنگ یونیورس آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہم اسے وسط دینے والے سورہ اذاریات میں آئین سرائن سے پہلے تو ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے اس طریقے سے ایکسپینڈنگ یونیورس لیکن وہ اب چیز سامنے آئی ہے تو بات کر رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ چیزیں آگے چلیں گی آپ کو توقع ہے کہ یہ اگر ریسرچ اور آگے جاتی ہے اور یہ چیزیں انٹرگلیکسی جاتی ہے تو پھر اس کو امپروائز کرنا پڑا ہے لیکن اس سے پہلے اور میرے خیال ہے جن صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی امانداری کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے ہاں وہ اتنا کوئی امسائس نہیں کہہ رہا اب ان کے ماننے والے اگر اسے ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ زیادتی والی بات ہے جب کوئی کہہ رہا ہے میری رائے ہے تو رائے تو وہ رکھ سکتا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے رکھیں اس کا حق ہے اس کا تیسیز ہے اس کا انٹیس تیسیز آسکتا ہے باگی چیزیں ہو سکتے ہیں باگی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جتنا ہے نا اتنے میں تو ہم احتیاط میند اس سے آگے ہم نہ جائیں اس سے آگے مجھے کوئی بان تو نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور آگے جائیں این ممکن ہے میں غلط طرف چل پڑوں تو میں بس اتنی بات کروں کہ ہاں یہ یہ ہوگا جب سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا پھر دیکھا جائے گا اچھا آج موڈرن ایج میں جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجزز میں جو ہے وہ ایک کو ایڈکیشن جو ہے وہ آگے یہ بڑا کومن ایک فنومنہ یہ ہو چکا ہے اس میں جس میں ضرور نہیں ہے کہ لڑکیں جینز پہنے یا جو ہے بوٹاپس پہنے یا سر کو نہ ڈھانپیں گے سارا کچھ بہت سے ہم نے ملکوں میں دیکھا جہاں پہ انہوں نے سکافت لے کے پورے جینز بھی پہنے ہوئے لیکن پورے جو ہے آپ نے فل پراپر کور بکیا ہوا اس میں وہ بھی سیچویشن آپ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ افی ہوگا جہاں پہ انہوں نے سکاف بھی لیا ہوا ہے اور پراپر وہ اپنے آپ کو کور بکرتی ہیں دیکھیں آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے سیدھی سی بات ہے لیکن اب چونکہ یہ جو ہائر ایڈوکیشن ہے جن لوگوں سے ہم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے تو اس طرح کی کوئی فیسیلٹی رکھی نہیں لی پاکستان میں چند ایک میڈیکل کالیج ہیں جو ایبسولوٹلی فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے ہیں لیکن اوورال زیادہ تر میں تو کوئی ایڈوکیشن ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس ایڈوکیشن کو اس حوالے سے الگ الگ کریں لیکن جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ جو سب سے بہتر چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سیکس ڈسپلن کا خیال رکھیں سیکس ڈسپلن یہ ہے کہ سورہ النور میں ہے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مؤمنہ عورتوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہو آنکھوں میں حیاء ہو پلس عورت کے لیے ہجاب کا وہ احتمام کرے اگر نکاب کرنے سے اسے ایشو ہے تو میڈیکل ماسک یوز کرے وہ تو باہر کے ملکوں میں بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ میڈیکل ماسک یوز کرتے ہیں ہاں جہاں ایڈنٹیٹی آپ کو بتانی پڑتی ہے ٹھیک ہے کیمرے میں کوئی رکارڈنگ ہے ائرپورٹ کے پر ولادہ ماملہ اس کے بعد جو ایک اجنبی مرد و عورت کا ایلادہ سے کسی ایک جگہ پہ کٹھا ہونا اس کی اسلام میں ممانعت ہے جامعہ ترمزی میں سننسائل کبرا میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ایک کمبائنڈ کلاس ہے اس میں کچھ فیمیل سٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں کچھ میل سٹوڈنٹس ہیں اور اس میں بھی ہم نے دیکھا عموان ہمارے تو ہماری یونسٹی میں بھی ہماری کلاس میں بھی اس طرح سٹوڈنٹس تھیں لیکن وہ ان کی لائن لادہ ہوتی تھی فیمیل سٹوڈنٹس پیچھے بیٹھی ہوتی تھی میل سٹوڈنٹس سامنے اگلی والی سیٹوں پہ ہوتے تھے تو وہ ایس سچ کوئی اس میں تو ڈیکورم مینٹین ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بڑی باف نہیں ہے لیکن جہاں پہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو وہاں ٹھیک ہے آپ اپنی عصمت کی حفاظت کریں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے معاملات کو لے کے چلیں جس طرح ٹائلٹ میں کوئی شخص خوشی سے تو زیادہ دن نہیں بیٹھتا ایک ضرورت کے تیج جاتا ہے چیسے ہی فارے وہ نکلائے اس طرح سے اس طرح کی کوئی ایڈوکیشن میں بس ایک مجبوراً ایک علم وہاں سے حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے معاملات کو سیدھا کریں آپ کے پاس یہاں پہ بہت سے سوڈنٹس آتے ہیں مشالہ کافی آپ خیر بانٹ رہے ہوتے ہیں آپ کو ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کیا لگتا ہے کون سا مسنگ لنک ہے کیا والدین کی تربیت میں تھوڑا سا جھول آ گیا سازہ کی تربیت میں جھول آ گیا وہ انٹریکٹ بچوں کا ہمیں نہیں ملتا اس وقت جو ہم اپنی نوجوان نسل سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا روز کا انٹریکشن ہے اور یو تھی آپ کی مین ٹارگٹ جو ہے وہ یو تھی ہے اس میں تو آپ کو اگر میں ویسے پرسنل پوچھوں کہ کہاں مسنگ لنک لگ رہا ہے مسنگ لنک تو ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہے ہر جگہ نظر آ رہا ہے ماں باپ کی تربیت میں بھی نظر آ رہا ہے اور تعلیم بھی اس وقت ایک سا مجلے مال کمانے کا ذریعہ بان چکی ہے جب ہم لوگ سکول کالوجیز میں پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر سرکاری سکول میں ہم پڑھے ہوئے ہیں سکاری کالوجیز میں وہ لوگ زیرو پیریڈ بھی لگاتے تھے یعنی پیپرز جب قریب آتے تھے حالانکہ ان کو کوئی طرحہ نہیں ملتی تھی ایون جہاں ہاؤسٹلز تھے وہاں ٹیچرز ہاؤسٹل میں بھی جا کے جو بچے بچارے کمزور ہوتے تھے انہیں ٹویشن بھی فری دیتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے تو یہ ہمارے ایک پستی کا لیول ٹیچنگ میں بھی آیا ہے پھر ماں باپ کی اپنی بھی تربیت کوئی نہیں ہوئی بھی سیدھی سی بات ہے مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود قرآن حکیم ترجمے سے پڑھا وے اور یہ ساری اخلاقیات سیکھی ہیں انہوں نے آگے علاہت کو کیا سکھانا ہے ان کو بھی بچپن میں ایک توتہ بنا دیا گیا ہاں جی دو دفعہ قرآن ختم کر دیا تین دفعہ یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت ہے لگتی ہے اردو میں ترجمہ پڑھیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ تک پہنچا ہے آپ دیکھیں یہ تعلیمات کیا ہیں تو اس پہ آپ عمل کریں پھر آپ اگر پولٹکس میں آ جائے وہاں پہ بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے یہ پولٹکس اس وقت جس گھراوٹ کا شکار ہو چکی ہے ماذت کے ساتھ جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا اور نون لیک اور پیپلز پارٹی کا تو معاملہ اس لیول کا نہیں تھا جو پی ٹی ای میں چونکہ ینگ جنریشن تھی غصہ براوہ تھا پھر جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ گالی کلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کرنا اس چیز نے ہماری وہ نومز وہولی بھی ختم کر دی تو یہ ہر لیول کے اوپر ہمیں گرائوٹ نظر آ رہی ہے ٹیچنگ میں نظر آ رہی ہے ماں باپ کی تربیت میں نظر آ رہی ہے پولیٹیشنز کی تربیت میں نظر آ رہی ہے جب وہ میڈیا میں بیٹھ کے اس قسم کی تقریریں کریں گے اور ولگر قسم کے جملے لوگوں کے اوپر کسیں گے تو ماننے والے تو چار ہاتھ آگے جائیں گے so from where to start from where to begin begin یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ گراس روٹ لیول سے شروع کریں میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہ دیا روشن کریں مثلا اگر میں اور سب لوگ سیریس ہو جائیں اپنے اپنے اسادزہ بھالدین سب لوگ یہ جو لوگ بیٹھ کے ہیں intellectual discussion کرتے ہیں کہ یہ بھی خراب وہ بھی خراب توڑا کی contribution ہے بالکل صحیح جو regular آپ کے مین میڈیا چینلز کے اوپر political discussions آتی ہیں اور لوگ بڑے بڑے افلاتون لاکے بٹھائے ہوتے ہیں ان کی اپنی جو personal life ہے انتہائی بری life ہے انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہے اور وہ لوگوں کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اخلاقیات کی کمی ہے خود وہ سب زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اپنی نجی زندگی کے اندر تو یہ lecture دینے چھوڑیں practically جو سمجھتا ہے یہ ایسا ہے وہ step forward کریں اور آ کے لوگوں کو اپنی field میں تو educate کریں کہ ہاں ہم اپنے لیے اب یہ norms رکھتے ہیں مجھے بتائیں آسمان جانگیر جب تک زندہ تھی کسی نے قدر کی ان کی ہزاروں مردوں کے اوپر بھاری ایک دلے روڑ اگر یہ ایک داڑی پگڑی والا بندہ کہہ رہے تو اس کو اب ہلکہ نہ جانے ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ طالبان جنہوں نے ان کو کافر ڈیکلیئر کیا ان کو وکیل کوئی نہیں ملتا تھا آسمان جانگیر نے کہا میں free case لڑوں گی یہ basic right ہے آئیے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا وکیل کرے گا وہ بھی اپنی بات کرے گا یہ میرا مخالف ہے یا اس نے فلا وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کر دوں اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ self motivation پہ چال رہے ہوتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں آج بھی موجود ہیں آپ تلاش کریں اگر میں دو چار صحافیوں کے نام لے دیئے تو باقی نراز ہو جائیں گے تو اس لیے میں یعنی آپ کو خود کہتا ہوں کہ آپ تلاش کریں تلاش کریں بلکل صحیح ہے مرے ہوں کا ذکر میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس پہ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے لیکن ہم لوگ آج کل تو دعاوں پہ بہت زیادہ آگئے یہ جو کہانی ہے ان کو کروا گیا یہ ریالیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریالیٹی یہ ہے کہ بھائی دس دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بڑتا حکستان کو یہ دعاوں کے پر ہی لے کے چال رہے تھے تو دیکھیں دو ٹکڑے تو ہو گیا نا منگلہ دیش علاق ہو گیا نا کسی بزرگ کی دعا لگی کوئی کام نہیں آئی ہے جب ہمارے کرتوت برے ہوں گے نا دعا کوئی کچھ نہیں کرے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بغاوت میں نہ لے جائے اس کا وائس ورسہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود کوئی ایسی حرکت نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں اسی طریقے سے روز چلتے ہیں اور میں اس پر اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے وائزین جو ہے وہ کس طرف دھکیلتے ہیں کہ اوپر آکے اگر برا حکمان بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کرتوت ہیں بھئی قیامت دی نیانیہ نے قیامت دی ساری نیانیہ پاکستانیہ پوریہ ہوئی ہیں یورپ امریکہ تھے کتے چلا گیا وہ تو اوپر چلا گیا انہوں نے تو دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے ہم صرف مسلمان ملک ہیں وہ اسلامی ملک بن گیا جہاں پر دیکھیں اترام جان اترام مال یہ دو چیزیں ہیں اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے یہ یورپ امریکہ میں دیکھ لیں دنیا سکون سے زندگی گزاری یہاں سے بھی جس مولوی کو خطرہ ہوتا ہے ادھر ہی جاتا ہے ادھر جا کے یہ کہتا ہے کہ یہودوں نظارہ کے ملک میں آپ نہ جائیں نہ جائیں اور وہاں سے آئے وئے ڈالرز اور پاؤنڈز کھاتا ہے اور کہتا ہے یہودوں نظارہ کے ملک میں لیکن سیف بھی وہاں پہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو جی ظاہر ہے آپ دیکھیں غامدی صاحب کیوں گئے ہیں مجبوراً گئے ہیں غامدی صاحب کو جو یہاں سے نکلنا پڑا کسی ہندو کے ڈار کی وجہ سے نکلے ہیں وہ کسی کرشن کے ڈار کی وجہ سے نکلے ہیں یہ سو کالڈ دینی پیشواؤں کے ڈار کی وجہ سے نکلے ہیں اس زمانے میں کتنے علمات ہیں جنہوں نے خودکش عملوں کے خلاف فتوے دیئے ہیں ایک ایک کر کے سب کو اڑا دیا گیا تو ان کو نکلنا پڑا لیکن دعا کا ایک امپیکٹ ایک وہ چیز وہ تو ہے اگر ہم صرف دعا کہاں دعا تو مومن کا ہتھیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بینیاز نہ کریں اپنے آپ کو یہ دونوں چیزیں ہیں جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں عمر بالمعروف و نحیل المنکر دونوں چیزیں ہیں دین اور دنیا فی دنیا حسنہ بھی ہے و فی الاخرت ہی حسنہ بھی اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے دعا کے ذریعے دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی قرآن میں واضح ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں مسند آمد میں کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا یا کوئی مسیبت ٹال دے گا اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں سواب مل جائے گا یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے لہٰذا اگر کسی کو کوئی مو مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا زائے گئی ہے اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کو مسیبت ٹال دی اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے یہ ضروری نہیں ہے قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے پرگنسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں یہ اللہ نے رکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے انبیاء کی دعائیں کانٹینیوز مختلف سب کی بہت ساری چلتا رہتا ہے ساتھ سالس میں تو وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے چاہتے ہیں قرآن کی دعائیں اور نبیل اسلام کے سنت اذکار صبح و شام کے ہم نے تو بقیدہ ان کے اذکار کارڈ چھاپ دیئے ہیں جو بخاری مسلم میں صبح شام کے بیسک صبح شام کے دعائیں جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے وہ آلموسٹ اکیس کے قریب اذکار ہیں پھر شام کے وقت اکیس کے قریب ہیں ہاں جی اکیس کے قریب ہیں جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی انہیں ساتھ پرنٹ کی ہیں آپ کو انشاءاللہینڈ پہ وہ دے بھی دیں گے پی ڈی ایف بھی ان کے رکھے ہیں ایپس بھی بنی ہوئی ہیں ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک دعا المستدرک للحاکم میں ہے سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ نبی علیہ السلام کی لادلی ترین بیٹی اور خاتون جنت نبی علیہ السلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تم مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی آپ لادل کا انداز دیکھیں اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفت دینے لگوں یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اصلح لی شعنی کلہ میرے تمام کاموں کو تو سوار دے ایسا گفت دینے کے برابر بھی میرے نفس کے سپردنا کرنا اے اللہ تو ہی مجھے سمالنا ایک لمعے کے لیے بھی مجھے میرے سپردنا کرنا تو نہیں مجھے سمالنا حسب اللہ و نعم الوکیر یہ دعا اس طریقے سے یہ دعائیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کلتو من ظالمین یہ ایک ایک دعا اتنی بھاری دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یہ سورہ السحفات میں اللہ نے کہا ہے کہ اتنا غصہ تھا ہمارا کہ یونس اگر یہ دعا نہ نہ مانگتا تو پھر یہ قیامت کے دن ہی نکلتا لیکن یہ دعا کتنی کام کر گئی کہ اللہ درہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اتنا غصہ کہ میری وعی کی اجازت کے بغیر علاقہ کیوں چھوڑا اور دعا کتنی سمپل ہے لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کلتو منظالمین میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا اب یہ انہوں نے اپنی کمزوری مان لی اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مان لی یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن دی تھی اللہ نے کہا مردود آدم نے کیا کہا تھا ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا لہذا آدم ہی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ آدم کے ساتھ اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن نہیں دیتا وہ کہتا ہے آئی ام سوری باس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دیو آئے اللہ حبیت اچھا لاسٹ پیسن آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن کچھ یہاں پہ ہمیں ویڈیوز ورہی ملتی ہیں کہ جناب کوئی حملہ ہو گیا کوئی یہ ہو گیا چیزیں ہو گئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وسیعت ویرہ کوئی پوری لکھی ہوئی ہے ایک عجیب جگہ ہم تو خود ہم تو اس شخصیت کی وسیعت کوئی آگے پوچھا رہے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری وسیعت یہی ہے اللہ حفظ کہ نبیل اسلام نے فرمایا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اور نبیل اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن کو پکڑ لینا اور میرے اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہی وہ وسیعت ہے جو نبیل اسلام نے ہمیں کی تھی اور ہم یہی وسیعت آگے بھی کر رہے ہیں ہم کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں قرآن و سنت سکھا رہے ہیں اہل بیعت کی محبت سکھا رہے ہیں ان کا عدب سکھا رہے ہیں صاحبہ کرام سے عقیدت سکھا رہے ہیں اور یہی ہم آگے بھی وسیعت کریں گے لوگ سر بہت شکریہ بہت شکریہ تینکو تینکو